بسم اللہ الرحمن الرحیم چار گھنٹے دو بجے اٹھیں غسل کریں فریش ہو جائیں فٹ فٹ ہو جائیں اپنے کاموں میں بچوں لیپ ٹاپ لے کے بیڑھ جائیں تحجد پڑھیں تلاوت کریں کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں ٹھیک ہے نا اب سونے کا کیا فائدہ بھائی کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دے اب آپ دوپہر سونا ہے نا تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر پانچ منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو یہ تجربہ کریں آپ کو مزا نہ آئے پیسے واپس آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنا اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش فریش رہیں گے آپ یہ باتیں بتانے کے لوگ پچاس پچاس ہزار روبر لیتے ہیں جو میں آپ کو فری پھوگڑ میں بتا رہا ہوں سمجھے ہو ایک ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوگڑ میں بتا رہا ہوں اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں فری میں میں نہیں ملی ہم کو سمجھے میں آ رہی ہے بات تین چاٹ چوبیس گھنٹے میں آپ بمشکل پانچ گھنٹے سو گئے لیکن ہر وقت فریش فریش نظر آ گیا اور صحت اچھی ہوگی کولیسٹرول ختم ہو جائے گا ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا سمجھ رہے ہو تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں وہ باقیدہ لیٹ کے نہیں وہ ہر وقت ایسے موہ پہ ٹوپی رکھے سو رہے ہیں سو رہے ہیں یا فائی آر کٹوانے جاؤ تو وہ خراتے لے رہے ہیں انہوں نے اٹھانا بڑھا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ کام بہت زیادہ تھا تو اب دن رات سے جاگے 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 دس بجے نہ ہم کلاس لے رہے تھے کہیں بہت سخنین آنے لگی تو کلاس میں دس منٹ کا وقفہ ہوا چائے اور جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ نہیں ہو وہ نہیں ہو سکتا اس کو بچانا ہے وہ ضروری ہے تو مجھے یاد ہے میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے آفیسر تھے وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ہم دونوں گئے ہم نے کہیں کونہ کھانچا تلاش کیا چادر بچھائی پانچ منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں کیونکہ صرف ہمارے پاس پانچ منٹ تھے واقعیتاً پانچ منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے پانچ میں الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کہاں ہیں یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہونا اس شیڈول کے تحت تو ایسا ہی ہوگا ابھی کیا لیٹے ہوئے ہیں کروٹے بدل رہے ہیں نیند ہی نہیں آرہی کوئی شیڈول ہی نہیں ہے تو پانچ منٹ سوئے ہیں اس کے بعد بضوح کیا آکے بیٹھے ہیں اتنے فریش کے بالکل فٹ فارٹ تو یہ بہت اہم چیز ہے اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا چیمبر صحیح کام کرے گا کیونکہ جیسے نین صحت کے لیے ضروری ہے غیر ضروری نین صحت کے لیے نقصان دے بھی ہے دماغ موٹا ہو جاتا ہے جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آرہی یار کیا کرے بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے کیونکہ آخری بات ہر بات آخری آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں ٹاپک تو مکمل ہو نا دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرگیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑموں کے اندر گھستی ہیں اور جیسے ہی صبح کا سورش طلوع ہوتا ہے مرغہ پہلے اٹھتا ہے کیونکہ وہ نر ہے اس کو کم نین چاہیے نا آدمیوں کو نین کم چاہیے ہوتی ہے لیڈیز کو زیادہ تو مرغہ پہلے اٹھ کے ازانے دینا شروع کر دیتا ہے بھائی میں اٹھ گیا ہوں ڈیوٹی دینا شروع اس نے تب ہی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مد کہو وہ نماز کے لیے جگاتا ہے کیسے اللہ نے اس کی شیڑو وہ شکر ہے ہمارے ہتھیں ہماری ٹریننگ میں آتا ہے نا تو مرغہ گیارہ بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا ہوں اور مرغیاں پونے ایک بجے کیونکہ وہ لیڈیز ہیں کتنی اچھی کیونکہ ان کو جیسا ہونا نا اللہ نے وہ سوفیر ان میں اسٹال کر دیے اور انسانوں کی درست درست سے ان کو کیا کر دیا آزاد جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گے مرغہ بھی جائے گا ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا اور سر اپنا پر کے اندر دیکھیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوگے سو جائے گا سارے پرندے یہی کرتے ہیں کوئے بھی یہی کرتے ہیں پھر جیسے ہی چار بجنگے صبح سادق ہوگی مرغے نے اٹھ کے آزانے دینا شروع کیسا فریش اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پڑھ پڑانا ہے ایسی چہکنا شروع کریں گی کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا کتہ اور بلی ان کے لیے دن اور رات کیا ہیں برابر ہیں جب نیند آئے گی سو جائیں گے کوئی شیڈول نہیں ہے اور کچھ جانور ایسے ہیں جو بلکل الٹے چلتے ہیں وہ اللو ہے رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے انسان میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے جن کے قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعیون کرتی ہیں رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں جو اس کا تقاضی کرتا ہے کہ آپ سو جائیں اگر آپ رات کو نہیں سویں گے آپ کو شگر کی بیماری ہوگی ہمارے ایک جاننے والے تھے شگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شگر ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اس لئے شگر ہوئی ہے آپ آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے بلی رات کو دیر سے سوئی گی شگر نہیں ہوگی کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا کوئی انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے میڈیکل سائنس سے بھی اور قرآن بھی کہتا ہے اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعال لکم اللیلہ اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے اور رات بارہ بجے پیک پہ ہوتی ہے ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہمارے ہاں رات تین بجے شروع ہو رہی ہے رات کا مطلب عشاء عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی اور بارہ بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات بارہ بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے آدھی رات بارہ بجے ہو چکی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں بارہ بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں بارہ بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں آج کیا پکے گا میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بزار جانا تھا کوئی چیز خرید نہیں تھی تو میں انتظار کر رہا ہوں صبح سے انتظار کرتے کرتے تھگیا فون کر رہا ہوں اٹھائی نہیں رہے دو بجے فون ملا ان کو دو بجے انہوں نے کال اٹھائی کہہ رہے ہیں میں ناشتہ کر کے پہنچا دو بجے دو بجے دو بجے کیا ہو رہے ہیں ناشتہ ہو رہے ہیں تو ابھی تو جوانی ہے چل رہے ہیں تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع خانتا ہوں جو مرضی کر لو اور دماغ علق خراب ہوتا ہے تو رات بارہ بجے ٹھیک ہے نا کیا کہہ رہا تھا میں نہیں میں ہاں میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا کچھ پرندے ایسے ہیں بلکہ اکثر 99 فیصد پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سوفیر اللہ نے ڈال دی ہیں تو انسان بھی انہی میں داخل ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں اور تیسری قسم میں جس کو اللہ کہا جاتا ہے وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں تو وہ کن لوگوں کی فیرس میں داخل ہیں معذرت کے ساتھ اللہ یعنی وہ انسان کی فطرت کے بلکل اپوزٹ چل رہے ہیں تو بھائی اگر آپ بلکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بلکل اپوزٹ تو نہ چلو اللہ کے بندوں آجاؤ صحیح ہے نا تھوڑے سے اللہ بن جاؤ مکمل اللہ تو جو اللہ کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے تو بیمار تو ہوگا موسیقی